سلام علیکم ناظرین آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چار مرلا کمرشل بیلڈنگ پلازا بنانے میں کتنی لاغت آتی ہے دو ہزار تیئیس کا آگاز ہو چکا ہے اور میرے پیچھے ایک ہمارے یہاں پہ بیلڈنگ بن رہی ہے چار مرلا کے اندر ابھی یہ فرس فلور پر کام ہو رہا ہے گراؤن فلور پہ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی ڈبل پورشن بنانے پہ کتنا خرچہ آئے گا اور اس طرح کی ٹرپل سٹوری چار مرلا کمرشل بیل� ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میں بات کر رہا ہوں لاہوری مرلا کے حساب سے دو سو پچیس سکیر فٹ کا مرلا ہوتا ہے اور ٹوٹل کورڈ ایریا اگر آپ یہ چار مرلا کی بیلڈنگ بنانے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً نو سو سکیر فٹ اس کا کورڈ ایریا بنے گا گراؤن فلور پہ کورڈ ایریا پورا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ سنگل پورشن بنائیں گے تو یہاں پہ سنگل پورشن پہ آپ کی ج وہ بریکس ہیں جو ایٹے ہیں تقریباً سطرением ستارہ اٹھارہ ہزار بریکس آپ کی یوز ہوں گی اور اس ٹائم پہ جو ریٹ چل رہا ہے لاہور کے اندر اس ٹائم پہ تقریباً پندرہ ہزار سے سڑھے پندرہ ہزار کی ایک ہزار اینٹ آپ کو ملے گی اور سریعہ تقریباً آپ کا یہاں پہ جو ایوز ہو گا تقریباً چار ہزار کیجے کے کریب آپ کا سریعہ یوز ہوگا اس کے اندر آٹھ بیم یوز کیے گئے ہیں اور اس لیے جو ہے کمیرشل کے اندر جو ہے آپ کا کمرشل جو سب سے زیادہ جو کوسٹ آتی ہے وہ سریعہ پہ آتی ہے سٹیل پہ آتی ہے اس ٹائم پہ فروری کا آگاز ہو چکا ہے تو سریعہ کا لاہور کے اندر پاکستان کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے وہ تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے چل رہا ہے بلکہ اس سے بھی اوپر مل رہا ہے کہیں کہیں پہ جب آپ بلک میں چیزیں اٹھائیں گے کٹھا سریعہ اٹھائیں گے تو آپ کو تین سو کے قریب ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ ناظرین ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ نے جب یہ کمرشل منانا ہے تو ایک حال کی شکل میں ہوتا ہے سائٹ سے جو ہے وہ سیڈیاں نکالی جائیں گی اور اس کے ساتھ یہ سیڈیوں کے نیچے کچن ہوگا بیک سائٹ جو ہے آپ کی پیچھے سے اوپن ہوتی ہے اور بیک سائٹ پہ ایک واشروم ہوتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ پہ جو ہے اس طرح کا جیسے وہاں پہ شیشہ لگا ہوا ہے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر تقریباً الیکٹریشن کا جو کام ہے وہ تقریباً دو سوا دو لاکھ کا اس کے اندر الیکٹریشن کا کام ہو جائے گا جس کے اندر آپ کی تمام وائٹس آ جائیں گی اس کے اندر لائٹس آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم سینیٹری کا کام پہ دیکھیں جس میں پانی کے پائپ ہیں سیورج کے پائپ ہیں تو تقریباً پونے دو لاکھ سے دو لاکھ کا کام آپ کا سنگل پورشن میں ہوگا میں ابھی سنگل پورشن کی آپ کو بات کر رہا ہوں سنگل پورشن میں جو خرچہ ہو رہے ڈبل کی بھی آپ کو ویڈیو کے انٹر پر متاؤں گا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے گھسو اس کے علاوہ ریت یوز ہوتی ہے بنیادوں کے اندر جو ہے یہاں پر تقریباً یہ کوئی ڈیڑھ لاکھ کی چیزیں آپ کی ریت کے ٹرالے اور گھسو تقریباً یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو فلنگ میں کام دیتی ہیں اس کے علاوہ تقریباً سنگل پورشن کے اندر دو سو سے لے کے سب سے دو سو آپ کی سیمٹ کا بیگ آپ کا یوز ہوگا ایک سیمٹ کا بیگ اس ٹائم پر تقریباً لاہور کے اندر ساڑھے بارہ سو سے لے کے تیرہ سو روپے ریٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم یہاں پر ٹائل کی بات کریں تو ٹائل جو ہے تقریباً آپ کی گراؤنڈ فلور پر اور اس کے علاوہ ماربل بھی سیڈیوں پر لگے گا سائیڈ پر کچن میں بھی یوز ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا واشروم کے اندر بھی یوز ہوگا تقریباً آپ کی ٹائل جو ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے کی تقریباً ڈھائی لاکھ سے پہنے تین لاکھ کی ٹائل یوز ہوگی جو آفیس کے لیے اچھی جو ہے وہ مطلب کوالٹی والی جو ٹائل ہوتی ہے وہ یوز ہوگی اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں شیشہ اس کے علاوہ تین چوکاٹھیں اندر لگیں گی جو ایک کچن باہر جانے کے لیے ہوگی تین چوکاٹھ آئیں گی گراؤنڈ فلور پہ اور تقریباً ایک چوکاٹ بارہ تیرہ ہزار روپے کی بنتی ہے اس کے علاوہ جو دور اس کے اندر آتے ہیں اگر آپ دور لگاتے ہیں تین دور آپ کے یوز ہوں گے اندر اور پھر شیشہ آپ کا جو فرنٹ میں جو شیشہ آپ لگا رہے ہیں ایک شیشے کی کوش تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ کی ہوتی ہے جو فرنٹ کے اوپر جو شیشہ آپ کا یوز ہوگا تو اس کے علاوہ ناظرین سیلنگ اور پینٹ کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً سیلنگ اور پینٹ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے لے کے پہنے دو لاکھ تک آپ کا سیلنگ اور پینٹ کا کام مکمل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی لیبر کی بات کریں اس پوری بیلڈنگ ایک سنگل پورشن بنانے پہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ آپ کی لیبر کوسٹ آ رہی ہے تو ناظرین اگر ہم اس سنگل پورشن کی مکمل تیاری کے اندر کی بات کریں تو آج کے دور میں یہاں پہ ساڑھے چار ہزار پر سکیر فٹ پرائس بنتی ہے اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں نو سو سکیر فٹ بنتا ہے تقریباً چالیس لاکھ میں آپ کا یہ سنگل پورشن آپ کا بنے گا اگر آپ اس طرح کا ڈبل پورشن بنانے جاتے ہیں تو یہ ڈبل پورشن اوپر کی طرف جائیں گے تو کچھ سکیر فٹ کم ہو جائیں گے تقریباً سو 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 سکیر فٹ اوپر بنے گا تو اوپر جو ہے خرچہ آئے گا تیس لاکھ روپے گا چالیس نیچے آرہا ہے تیس اوپر ستر لاکھ میں آپ کا ڈبل پورشن بنے گا کسی طرح آپ ٹرپل پورشن جب بنانے جا رہے ہیں یہ میرے یہاں پہ آفیس میں وجود ہے ٹرپل سٹوری اس طرح کی بنانے میں آپ کا ایک کروڑ کا خرچہ آ رہا ہے دو ہزار تیس کے اندر اور یہ جو پرائسیز ہیں آگے جا کے یہ فروری کا آگاز ہو چکا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آگے جا کے آپ کا خرچہ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین یہاں پہ اور اوپر کی بیلڈنگ کے اندر جو ہے آپ کی ایٹیں بھی کم لگیں گے کیونکہ نیچے بنیادوں میں ایٹیں زیادہ لگتی ہیں اگر نیچے ستارہ اٹھارہ ہزار ایٹیں لگ رہی ہے گراؤنڈ فلور پہ مگر اوپر جواب جائیں گے تو آپ کا سریعہ بھی کم لگے گا ایٹیں جو آپ کے اٹھارہ ہزار لگ رہی ہیں وہ دس سے گیارہ ہزار ایٹیں ایک فلور پہ لگیں گی دوسرے پہ بھی دس سے گیارہ ہزار ایٹیں لگیں گی تقریباً اگر ہم ایٹیں کاؤنٹ کریں تو تقریباً آپ کی چار مرلہ ٹریپل سٹوری کے اندر جو ہے آپ کی جو برکس جو آپ کی یوز ہوں گی نیچے میں اٹھارہ زار اوپر دس زار یہ ہوگی تقریباً آپ لگا لیں کہ اٹھائیز زار اٹھتیز زار تقریباً اٹھتی سے چالیز زار میں آپ کا ٹریپل سٹوری جو ہے وہ کمرشل پلازہ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی رینٹل ویلیو کی بات کریں تو یہاں پہ جو کمرشل پلازہ جو آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے کمرشل پلازہ اس ٹائم پہ آپ کو ملے گا اس مین روڑ کے اوپر آپ کو ایک کروڑ کا آپ کو کمرشل پلازہ ملے گا اور اگر آپ ٹریپل سٹوری بناتے ہیں تو ایک کروڑ روپے آپ کا ٹریپل سٹوری اس طرح کی بنانے میں ایک کروڑ روپے آپ کا اوپر لگے گا تو دو کروڑ میں یہ بیلڈنگ ایسٹیز آپ کی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس کے تقریباً اس ٹائم پہ سپاری گارڈن کے اندر یہاں پہ اس کی رینٹل ویلیو لاک سوہ لاک روپے اور بنیں گے تو پھر اس کی انکم جو ہے یہ جو ہے وہ دھائی سے تین لاکھ تک بھی جا سکتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میٹیرل کے ریٹ انکریز ہوں گے تو میرا تعلق ہمت گروپ سے ہے آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں تو چار مرلہ سنگل پورشن کمرشل بنانے میں آپ کا خرچہ چالیس لاکھ کا آرہا ہے ڈبل سٹوری بنانے میں ستر لاکھ کا آرہا ہے یہ ٹرپل سٹوری بنانے میں آپ کا جو ٹوٹل خرچہ آرہا ہے وہ ایک روڑ کا آرہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much